موسیقی جمہ کشمیر کی تاریخ میں 13 جولائی کا دن گزشتہ چند برسوں سے سیاست کا شکار ہو رہا ہے سن 2018 سے قبل شہر خاص کے نوہٹہ علاقے میں واقع مزار شہدہ میں مین سٹریم اور علاہدگی پسند جماعت 1931 کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کر دی تھی سن 1931 میں کشمیری عوام نے سری نگر میں شخصی راج کے خلاف تحریک کا آگاز کیا تھا شخصی راج کے حکمران مہاراجہ حری سنگھ کی پولیس نے نہتے لوگوں پر گولیے چلا کر بائیس افراد کو حلا کیا یہ لوگ پائن شہر کے رہنواری علاقے میں قائم سنٹرل جیل کے اہتے کے باہر جمع ہو گئے تھے جہاں ایک افغان قیدی عبدالقدیر کے مقدمے کی شنوائی ہونے والی تھی موریخین کے مطابق عبدالقدیر نے سری نگر کے جامعہ مسجد میں اچانک نمودار ہو کر ڈوگرا حکمرانوں کے مظالم کے خلاف آواز بلند کی تھی جس کے بعد شہر میں چگہ چگہ مظاہرے ہوئے تیرہ جولائی کو جمع کشمیر میں شہدہ کو خراج پیش کرنے کے تائیں سرکاری تعطیل بھی ہوتی تھی اور اس روز سیاسی رہنما مظالم شہدہ پر حاضر ہو کر شہدہ کو خراج پیش کرتے تھے سرکاری تقاریب میں پلیس کا ایک دستہ شہدہ کو گارڈ آف آنر بھی پیش کرتا تھا موریخین کا کہنا ہے کہ تیرہ جولائی کا واقعہ جمع کشمیر کی تاریخ کا اہم گوشہ ہے جس روز کشمیری عوام نے حکومتی مظالم کے خلاف آواز اٹھائی تھی جو لوگ ہمارے شہد ہو گئے انیس سو اکتیس میں وہ کسی خاص مذہب کی خلاف نہیں تھے وہ کسی قوم کے خلاف نہیں تھے وہ کسی آدمی کی خلاف نہیں تھے وہ کسی کی ذات کے خلاف نہیں تھے وہ اس ظلم کے خلاف تھے جو ان پر ڈھائے جاتے تھے جو ان پر بحث آئے جاتے تھے ان سے بغال لیا جاتا تھا ان کی مزجدیں عبادت گاہیں بند تھی ان پر ذرہ نکاح ان کو نکاح کرنے کے لیے ڈیکس دینا پڑتا تھا ان کو گوبر ڈیکس دینا پڑتا تھا ان کو جب یہاں فیمینز اٹھتے تھے جب یہاں قاہت آتا تھا ان کو زندہ اپنے ریلیف جو گورنمنٹ کے ریلیف جو فنڈز ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے گورنمنٹ فنڈز کو بچانے کے لیے ان کو دریاموں میں پھیکا جاتا تھا ولر میں پھیکا جاتا تھا کہ گورنمنٹ وہ ریلیف فنڈز کو بچا سکے تو یہ اسی ظلم کے خلاف ایک مظاہرہ تھا ایک اظہار تھا کشوری قوم کا لیکن یہ جو آپ اب سیاست پہ آگئی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں یہ چونکہ مہراجہ جو ہندو تھا اس کے خلاف لڑ رہا تھا اور یہ اپنے آپ کو آزادی کی بنیاد آزادی کی تحریکی بنیاد وہیں سے شروع کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے لیکن یہ اب اس طرح سے سمجھنے لگے اور اس کو ہندو مسلمان کے دھائرے میں اس کی اس طرح زو میں وہ تولنے لگے تو اسی وجہ سے اس میں سیاست آگئی لیکن یہ ایک ہسٹوریکل ایک تحریک تاریخ ایک اہم غوشہ ہے اس اہم غوشے کو ہم بالکل فراموش نہیں کر سکتے ادھر قوم پرست جماعت بی جے پی تاہم اس دن کو یوم شہدہ تصور نہیں کرتی ہے بی جے پی کا ماننا ہے کہ مہراجہ کا تعلق جمہوں سے تھا اور کشمیری عوام نے ان کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی بارچے گنتہ پانچی سے ہمیشہ موقف رہا ہے کہ ہم تیرا جلوے کو نہیں مناتے ہیں ہم مہراجہ ہری سنگھ جمہوں مناتے ہیں یہاں وہ مناتے ہیں ہم یونیٹی طور پر ہم نے کہا کشمیر کی سیاسی جماعتیں متفقہ طور پر ان شہدہ کو خراج پیش کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ ان لوگوں کی قربانی سے جمہوں کشمیر میں جمہوری نظام کی داگ بیل ڈالی گئی ہے وہ تو ایک تواریک ہے ایک مینار ہے کشمی تحریک حریت کے انہوں نے ایک مقصد کے لیے لڑا اور اس مقصد کو حاصل کیا شکشی راجہ آزادی حاصل کی اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے اس تحریک کو کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے یہ تحریک زندہ رہے گی اور اس کو آگے لینے والے لوگ بھی زندہ رہیں گے ریشنل کانسلس کا پارٹن پارسل ہے انہوں نے قربانیاں دیا شہد کشمیر نے اس بارے میں بار بار وضاحت کی ہے کتنا سنگی میل دن ہے یہ اہم دن ہے کشمیر کی تواریخ میں لہذا اس کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا ان کو خراج ایکی پیش کیا جائے گا گزشتہ برسوں سے بی جے پی اس بات پر زور دیتی آئی ہے کہ مہراجہ کے جنم دن کو ریاست میں سرخاری طور پر عام تعطیل کے طور منایا جائے بی جے پی نے پی ڈی پی کی مخلوط حکومت میں اس زمن میں سن دوہزار سترہ میں ریاست قانون سازیہ میں ایک قراردات پیش کی تھی جس پر ریاست میں کافی سیاسی تنازہ برپا ہوا تھا دوسری طرف علاہد کی پسندوں کا ماننا ہے کہ تیرہ جولائی کے شہدہ کا مشن پوری طرح پائے تکمیل تک ابھی تک نہیں پہنچا ہے ای ٹی بی بھارت کے لیے سری نگر سمیر فرہد کی رپورٹ